اسلام علیکم فرنس کیا حال چال ہے امید کتا ہوں آپ صاحب ٹک ٹاک ہوں گے اسی امید کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے نا آج فہدر جونا وہ بہت ہی پیارا ہو گئے صبح کا ٹائم در بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ابھی جونا ہلکی ہلکی ہوا اور بادل جونا وہ چھا گئی ہیں تو آج جمعہ تھا تو جمعہ وغیرہ پڑھا ہے آج آپ کے بھائی نے سور پہنا ہو گئے اور سوٹ جونا وہ مجھے سوٹ کرتا ہے کبھی سر بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو سوٹ سوٹ کرتا ہے تو آپ جونا وہ سوٹ پہنا کرو تو اسی لئے جونا ایک ادا سوٹ میں اور بھی لے ایک ہے وہ بھی سرائی کروائیں گے تو خیر ابھی خط وغیرہ بھی تھوڑا سا نا کروانے والا ہو گیا ہویا وہ میں اس لئے سے کروارہا ہے کیونکہ دو چاہ دن سے میں بائے گئے ہم سر رات کو نا تو اس کے بعد سے کچھ کیٹا بگا یا نیچے کار گیا ہویا تو پھر وہ خط کروائیں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ بلیڈ لگے گا تو پھر زخمان جائے گا تو خیر ابھی کروانے والا ہو اگرزہ کرواتے ہیں ابھی فی الحال تو ویدر کے جو میں وہ مزے لیتے ہیں اور ویدر انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں پھر اپنے ٹاؤن کینگرا اور پھر دیکھنے آگے کیا سین ہے موسیقی موسیقی ابھی میں نے جنہوں کو سٹنگ چھوڑ دی ہے ابھی میں نے مرمار پر آگیا ہوں کیونکہ سارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ سٹنگ نہ پیا کرو اس لئے جنہوں کو آپ سٹنگ چھوڑ دی ہے کبھی کبھی پیتا ہوں جاتے ہیں کیوں زیب بھائی کبھی کبھی پیتا ہوں نہ پیتا پیالی میں جانا ہے بھی ساتا آپ دو اس کی کوئی ایک آمیو کی ہے ابھی میں آ چکا ہوں جناب سلونگ علی شاپ کے اوپر اور ابھی یہاں سے کروانا ہے خاطب گہرا وہ کرواتے ہیں اور موسم جناب وہ بہت پیارا ہو چکا ہے پادر سلکر کے جناب وہ چھائے ہوئے ہیں بہت مزے کا موسم ہے مزے کا موسم ہے نا خاطب کروانا کبھی اپنی مزاعت ہے خیر سلونگ کا لکنگ کافی اچھی ہے ابھی چلتے ہیں اور کرواتے ہیں ابھی سلونگ کے اوپر مات چکا ہوں اور فلحال جو نہ میرا خاطب دے سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہے ابھی یہاں سے تھوڑا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا چینج کیا جائے پہلے یہاں سے یہ ہے اب یہاں سے اس کو سیدھا لائن لے کے آ رہے ہیں تو بھائک میں نے کوٹے دکھائی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یاد وہ میں کرتا ہوں اس طرح کے نیٹ سے دیکھئی ہے سیم اس طرح کا کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش ابھی کچھ سٹینج ہوگا سٹا ہے پہلے سے تو ابھی فائنلی خاتمہ رہا ہو چکا ہے اور ابھی کچھ اس طرح کی نیو لک نکل کے آئی ہے پہلے جو لائننگ ہو تیسے نا وہ اس طرف سے اس طرف ہوتی تھی لیکن ابھی جو سٹیڈ ہے نا یہ سیدھا کروا ہے اس طرح سے تو آپ نے نیچے کمیٹ باک میں ضرور بتانے کہ کیسا جو نا وہ لگ ہے ناؤں کا اور ہمارے علاقے میں نائٹ ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں کرکٹ ٹورنمنٹ تو ہمارے ویلیج کے ساتھ والی ٹیم ہے ان کا آج میچ ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آؤ ہمارا ہم میچ دیکھنے تو ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں کے سیدھ جو نا سٹیڈیم بنا ہو گیا ہے وی آئی پی سٹیڈیم ہے اور رات کو وہاں جنہوں میچ ہوتے ہیں نائٹ ٹورنمنٹ ہمارے ویلیج کی ٹیم بھی ہے لیکن ان کا آج میچ نہیں ہے ان کا میچ ہوگا تو بھی آپ کو دکھائیں گے تو بیسے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سٹیڈیم ان کا میچ دیکھنے اور تو ساتھ آپ کو وہاں کا ویو بھی دکھائیں گے اور میچ کا کچھ سین دکھائیں گے تو ابھی چلتے ہیں یہاں ساتھ جنہ آپ نے سونا ہوگا ویلیج کافی مشہور ہے پنڈی باگو اس کے آگے سٹیڈیم موڑ ہے اس کے سینٹر میں سٹیڈیم بنایا ہوئے وہ خیر کافی اچھا ویو ہوتا ہے وہاں کافی جنہ اچھا گراس وگیرہ وی آئی پی پیچ وگیرہ بنایا ہوئی ہے تو ابھی وہاں چلتے ہیں اور جا کے میچ دیکھتے ہیں تو ابھی جناب ہم لوگ پہنچے ہیں سٹیڈیم میں اور یہ سٹیڈیم جو نا ابھی بنایا گیا ہے پنڈی باگو اور سابر سپیٹ کے درمیان میں اور کافی اچھا جنہیں کہ اس کو لکت دی گئی ہے ابھی میچ سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ٹیم ایک سامنے کھڑی ہے کافی جنہیں کہ ادھر کا تفردست محول ہے اچھا یار ابھی میچ ہو گیا ہے سانگچاک واسیز میرزا پر کے درمیان اور میرزا پر نے سانگچاک کو ہرا دی ہے اور یہ میچ اپنے نام کر لی ہے کافی اچھی جنہ وہ بولنگ کی ہے میرزا پر والوں نے ابھی جو دوسرا میچ شروع نوالا ہے وہ ہوگا پنڈی پاگو واسیز زفروال لکی کلاب کے درمیان اور سبھی شاکین ان کا میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کافی بڑا گرونڈ ہے اور جنہ کافی زیادہ اتضاد میں لوگ یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا وی آئی پی گرونڈ ہے جناب سان سسٹم ہر چیز ہے کیوئے ساتھ یہ دیکھیں کافی اچھا ہم ہوئے ہیں یہاں کا ایسا ٹا سے دیا ہوئے ہیں تاکہ ہمارے علاقے میں پہلے اس طرح کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں یہ تو ٹیمیں دور سے رہتی ہیں کافی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کا کوئی ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور یہ دوسرا ٹورنمنٹ ہے پہلے بھی ایک ٹورنمنٹ ہو چکے ابھی دوسرا نائی ٹورنمنٹ شروع ہے تو اچھی بات ہے کہ اپنے علاقے کا نام روشن ہو رہا ہے تو ابھی میرے ساتھ جو ابرار بھائی ہیں جن کا ویلیج پنڈی باگ ہوئے اور اس سے جو پہلے ٹورنمنٹ کریا ہے وہ ابرار بھائی کے ویلیج بھائی نے کروایا یعنی کہ ابرار بھائی اس میں بہت مین رول تھا کمنٹری میں بھی اور اپنے ٹیم کے ساتھ بھی ابرار بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کے گھون کا میچ ہے تو آپ میچ دیکھنے کے لیے آئے ہو کمنٹری کرنے کے لیے آئے ہو جی میں تو فائنلی آج تقریبہ نے جب سے یہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہویا ہے تو آج میرا دوسرا دن ہے تو آج میرا دوسرا دن ہے تو میں صرف اور صرف فائنلی یہاں پر اپنے ویلیج کب میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں اپنے میں میں ویلیج کو ہر کوئی کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر جو بھی ٹیم اچھا گیل دی اس کو سپورٹ کریں کیا لگتا ہے آج آپ بھی ٹیم وین کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ پا فضل خودا یہ کرکٹ کا میدان ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میچ میں لاسٹ آور تک آخری میچ ہوتا ہے تو زفروال کی ٹیم بھی بہت اچھی کمال کی ٹیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پنڈی بھاکو کی ٹیم بھی بہت کمال کی ٹیم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ پنڈی بھاکو وین کریں کیونکہ وہ میرا ویلیج ہے تو میں اپنے ویلیج کی سپورٹ کروں گا لیکن ابھی دیکھنا ہوگا جو بھی ٹیم اچھی پرفارمس پیش کرے گی تو وہی وین کرے گی تو ہم آپ کو بتا دیں چلے پنڈی بھاکو اسے سرزمہر کے اسے آنس رونڈ کی چیمپینشپ حاصل کر چکے ہیں اس سے پہلے جو ٹورنامیٹ ہوا تھا تو ابھی میں شروع ہوں گا ہم لوگ بہت جا رہے ہیں انشاءاللہ جیسے پنڈی بھاکو میں شروع ہوں گا وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ذرا بہت فضلیں کھولتا ہے ایک مہان اصلی رانہ کامرہ کمی اور ان کے ساتھ ساتھ رانہ زبیر تو آج ماشاءاللہ رانہ زبیر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو بیس کا کیا آپ مانا ہے یہ کہ یہ کرکٹ ہے تو کیا ہو سکتا ہے انشاءاللہ بین کریں گے تو ان کا کہنا ہے کہ آج بین کریں اور کامی ساتھ سکتا ہے کریں گے لیکن یہ کرکٹ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی